آپ سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بینک کا باپ بھی سیٹلمنٹ کرے گا نرک میں سے انٹا گے کیسے وائی ساتھیو اگر آپ کا کسی بھی طرح کا پرسنل لون ہے بیجنس لون ہے ایجوکیسن لون ہے کریڈٹ کار کا ہے سکوڈر موٹر سیکل کار جیپ ٹرک بس مکان دکان جمین جداد پیکٹری کار ہنہ سکول کالیج بنگلہ کوٹی یا انہیں کسی طرح کا لون ہے سب سے پہلے جب بھی آپ کی ای 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 ڈی فولٹ ہوتی ہے جیسے ہی آپ کی ایک ای 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 ڈی فولٹ ہوتی ہے دو تین دن ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کے پاس میل آنی شروع جاتی ہے آئٹو ریمائنڈر پہ لگا دیتے ہیں اس کو اس کے بعد بیسے جانے شروع ہو جاتے ہیں دھڑا دھڑ پیسے دے دو پیسے دے دو اس کے بعد آپ کے پاس فون آنے شروع ہو جاتے ہیں ایک دن میں پچیس پچیس فون کرتے ہیں سائیکلوجیکل پریسر میں لینے کیا آپ کو کوشش کی جاتی ہے اگر دو مینے ہوگے بہت سی ان بی ایپ سی کمپنی تو ایک مینے میں دس پندرہ دن کے بعد ہی چونی چھاپوں کو پچھے لگا دیتی ہے یہ چونی چھاپ کتے اسی کام کے لیے پڑے ہوئے ہیں یہ بدماس نہیں ہے ارہ بدماس ہوتے یار داؤد ابراہیم تھا بدماس تو بدماس تو بہت سے مارے دیس میں آپ بھی ہیں تو ان کے گینگ میں جا کے شامل ہو جا بھائی اگر بدماس ہے تو یا بدماسوں کا جو کام ہے وہ تو انڈسٹریلیسٹ نہ ڈراؤں ہے وہ تو پچاس کروڑ مانگ ہے وہ تو پانسو کروڑ مانگ ہے پھر ہوتی کے یا ویسے ہی ڈراؤں کے رنگداری کے پیسے مانگتے ہیں تو وہ کام کر لیں یہ چونی چھاپ جو ہے ان کا نام چونی چھاپ اسی لیے رکھا یہ سریف آدمیوں کو بدماس بن کے دکھاتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جو سریف آدمی ہے بھائی بدماس کا تو غصہ نکلتا رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم لیکن سریف آدمی کا غصہ جو ہے وہ سٹور ہوتا رہتے ہیں وہ جب نکلے گا جب ان کی کانچ بار کا اردگہ ہو وہ جو سریف آدمی ہے ان کتوں سے ڈرے گبرائنی یہ چونی چھاپ کتے ایسے ہیں جیسے گڑی میں پاگل کتے گوم رہے ہیں وہ جب بھوکتے ہیں اور جب ان کو ایسے کہتے ہیں ہب ترنٹ پرباہ سے وہ کتے ساف ہو جاتے ہیں ایسے ان چونی چھاپوں سے اگر ان کی باسا میں بات کرو گے تو ترنٹ پرباہ سے چونی چھاپ ساف ہو جائیں سب سے پہلے آپ ایک بات سمجھیں اگر آپ سیٹلمنٹ کروانا چاہتے ہیں آپ کو سائیکلوجیکل پریسر ملے رہے ہیں اگر تین چاری ایم آئی ڈی فولٹ ہوگی تو ایک خود سے ہی سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہی لگی پھٹنے کھرات لگی بٹنے ایسے کوئی کھرات نہیں باتتا کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ آج اگر اس آدمی کے اوپر چک باؤنس کا کیس کریں گے ای سی ایس باؤنس کا کیس کریں گے انہیں کسی طرح کا کیس کریں گے ماننے سپرنگ کورٹ تک جاتے ہیں تو چاری پنتالیس سال لگیں گے چاری پنتالیس سال میں بولو رامی ہو جائے گا بھائی کسی سوڑا سال کے لڑکے لڑکی نہیں تو لون نہیں لے رکھا ہے کیونکہ اس کو بینک لون دیتا ہی نہیں اور کسی بھی سوڑا سترہ سال کے لڑکے یا لڑکی کو بینکنگ کرنے کی یا ان بی ایف سی کرنے کا لیسنس نہیں ملتا اس کا مطلب کیا ہوا جس نے لون لے رکھا ہے تو وہ بیس پچی تیس پہنتی سال کا ہے یا اس سے زیادہ ہے اور جس نے لون دے رکھا ہے جو بینک کا مالک ہے یا ان بی ایف سی کمپنی کا مالک ہے اس کی عمر بھی بیس پچی پہنتی یا اس سے زیادہ ہے ارے اس میں اگر پنتالیس سار جوڑیں گے تو یہاں کوئی نڑی نوے سال کا نائنٹی نائن یئر کا پٹہ لگوا گیا نہیں آ رہا کہ نڑی نوے سال تک ہی ہی میٹ رہے گا وہ جا لے گا اردوار یہی کارن ہے اب ایسے تو یہ دس جار روپے کے لیے بھی آپ کو اپر کیس کر سکتے ہیں ان کے پاس رائٹس ہیں دکھا رہے ہوں آپ نہیں دے رکھیں ان کو اب سوال ہی آتا ہے کہ پانچ لاکھ روپے کے لیے بھی کیس کیوں نہیں کرتے ارے بھائی ان کو پتہ ہے آج کیس کریں گے چالی پنتالیس سال لگیں گے اور یہ چونی چھاپ کتے لوگوں کو ڈرا کے دمکا کے چالی پنتالی دن میں ہی پیسے لیا کے دیتے ہیں اس لیے ان کتوں کو پڑا ہوا ہے ٹکڑوں کے اوپر یہ گیر قانونی طریقے سے ریکووری کرنے کی کوشی کرتے ہیں لوگوں کے گھر جاتے ہیں مکان دکان بیکٹری کار کھانے میں آپ شبد بولتے ہیں ٹیلی فونکڈی بکواس کرتے ہیں گھر جا کے پریشان کرتے ہیں لوگوں کے ڈرائنگ روم کے اندر تک گز جاتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو ڈرائی آ جاتا ہے پرچہ درج ہو جگہ پولیس آجے گی اف آئی آر ہو جگی اور نہ جانے من گڑت باتیں کتنی سناتے ہیں فون پہ کرائیم برانچ کے انسپیکٹر بن کے بھون کرتے ہیں تیسو جاری کوٹ کے وکیل بن کے بھون کرتے ہیں آئی کوٹ کے ججبن کے بھون کرنے لگے ہیں آج کے لئے بھیک مانگے ساتھیوں ڈرے گھبرائنی کسی بھی بینک یہ نبی ایف سی کمپنی کے پاس ایسے کوئی رائٹس کوئی دکار نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیج کے آپ کی سماجت پرتشتہ کو خراب کرے آپ کی جو شوشل لائف ہے اس کو ڈسٹرکٹ نہیں کر سکتا کسی کے پاس ایسے کوئی رائٹس کوئی دکار نہیں ہے کیونکہ یہ ورڈ کی سب سے بڑی ڈیموکریسیا دنیا کا سب سے بڑا لوگتن تر مارا دیش ہے ایج چوانی چھاپ اتو نے تالیبانی کانون لاغو کر رکھا ہے جو کی تالیبانی کانون آپ نے سنو ہوگا ویدیسوں میں کچھ مسلم کنٹری کے اندر ہے وہ ہی یہ چوانی چھاپ یہاں استعمال کر رہے ہیں ٹھوکی لوگ جاگ روگنی ہیں اگر آپ مارے ساتھ نئے جڑے ہیں تو جس چینل پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ ڈیسینٹ اڈوائز پہ یا آپ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارا ایک چینل ہے یوٹیوب پہ ڈیسینٹ اڈوائز کے نام سے جس پہ میں دو جار سے بھی زیادہ ویڈیو ڈال چکا ہوں آپ کو یا آپ کے کسی بھی یار پیارے رشتے دار کو وہ پروبلم لکھیں جیسے ہی آگے ڈیسینٹ اڈوائز لکھیں گے ترنٹ پروباؤ سے آپ کی سمسیہ کا سمادان ہو جگہ ساتھ کیوں سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ آپ کے اوپر کیس ہی نہیں کرنا چاہتے کیوں کیس بہت زیادہ لمبا چلے گا اسی کارنی ہے چونیچ آپ کتے بڑھ رکھیں اب سوال یہ ہے کہ آپ سائیکلوجیکل پریسر میں آئی نہ ان سے ڈرے گب رہے نہیں اگر یہ آکے بکواس کر رہے ہیں تو ان کی دکان کے اندر پیٹرول کے کوٹن لگائیں نہ ٹیم پہ پیٹرول کے کوٹن ہو تو ان کے لیڈر بوکس کے اندر پیٹرول ڈال دو گتو کا بہت ہی غراب کر دو ان کا یہ پانچ دن تک اپنی دکان کو سکھیں گے کیوں کارپ ان کا تیل بھی لگائیں گے تب بھی ان کو رامنی ہونے والا ہے کیوں اس میں جڑن مچے گی دو جی بھی جیسے ریلائنز وڑا ڈیٹا دیتا ہے اور جندگی میں کبھی یہ چونی چھاپ کتے کا کام نہیں کریں گے اور دوسرے چونی چھاپوں کو بھی بتا دیں گے بھائی اس کے گھر مکان دکان بیکٹری کار کرنے پہ نہ جانا وہ تا صدہ دکان کے اندر پیٹرول کے کوٹن لگا رہا ہے اب شبد بولو ان کو ڈیسنٹ کاریا دے وہ کتوں کو ایسے بولو وہ پھنڈی گے جیسے یہ بھون کر رہا ہے کیا بولنا ہے بول بے پھنڈی گے اب میں نے کیا بولا پھنڈی گے آپ کو کیا سنا وہ ہی چونی چھاپ کو سنے گا آپ پھرو کہے گئے کیوں بول رہا بھائی اب بیک کہے میں نے تو پھنڈی گے بولیا تیر کو کیا سنا جو تیر کو سنا وہ ہی ہے کہ تری ما تب یہ جندگی میں کبھی آپ کو فون نہیں کریں گے ان بکھمنگوں کا علاج یہ ہی ہے کیونکہ یہ لوگوں کے ساتھ آپ شبد بول رہے ہیں تو ایٹ کا جواب پتھر سے دو اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو یہاں گاندھی جی نہیں ہے سارے ایک تھپڑ مارے تو دو مار کتھتے گے نہ سا پھوڑ دے موک مار نہ کو بے ڈک مار کتھتے گے اگر ایک تھپڑ مارے تو مار کتھتے گے کریمنال گوشیت کر دیا سارا دیشترار کیا امر دیپ کادیان کو کنیڈرار رہے ہیں امر دیپ کادیان کشمیر سے لے کے کنیا کماری گوہ سے لے کے گجرات تک جاتا ہے ہمارے کلائنٹ ارجنگ ہے پاسٹیٹوں میں میرے اوفیس ہیں آپ دلی میں میرے سے میٹنگ کر سکتے ہیں کنڈلی بورڈر پہ ممبائی میں رہتے ہیں تو گورے گاؤں میں مل سکتے ہیں گجرات میں رہتے ہیں تو احمدابات دلی دروازہ پہ مل سکتے ہیں پنجاب میں رہتے ہیں تو لدیانہ انڈسٹری ایریا میں مل سکتے ہیں اریانہ میں رہتے ہیں تو انسی ایر میں مل سکتے ہیں اور الگ الگ سٹیٹ میں بھی میں جاتا رہتا ہوں ابھی پانچ دن میں لائیو کیوں نہیں آیا میری ویڈیو کیوں نہیں آئی کیونکہ میں بیار پٹنہ آئی کورٹ میں گیا ہو تھا اس کے بعد میں سار سا ڈشٹک میں گیا ہو تھا بیار میں پانچ دن کے بعد آیا میرے کو گئے چونی چھاپ کیوں نہیں کچھ کہتے آپ کے دو لون ہے پانچ لون ہے دس لوگوں نے پچیس لوگوں تو ہی نہیں آپ کے وہ دس چوانی جھاپوں سے آپ ڈر رہے ہو میرے سارے دیش کے چوانی جھاپ دوسروں نے بن رہے ہیں میرے گو کیوں نہیں کچھ کہتے ارے بھائیہ اگر گدر بنوگے تو کٹے جاؤگے بکری بنوگے تو سیر بنوگے تو ایک کتے اپنے آپ ایٹ رہیں گے ارے دس ایلی سیشن کتے بھی ہوں تو ایک سیر کا سکار تھوڑی کر سکتے ہیں کتے کتہ دو کتہ ہی رہے گا یار آپ ایک بات دیکھیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد گوگل کریں گے ساری دنیا کے کسی بھی کونے میں شیر کو لوین کو پکڑ کے اس کی ناڑ نہیں کٹی جاتی اس کی بلی نہیں دی جاتی اگر آپ بکری بنیں گے تو آپ کے مہلے پڑوس میں بکریوں کو کٹا جا رہا ہے بکروں کو کٹا جا رہا ہے اگر آپ بکری بنیں گے میمنے بنیں گے گڑ گڑ آئیں گے تو آپ کی بلی دی جائے گی اگر آپ شیر کی طرح گر جائیں گے تو ایک چونی چھاپ اپنے آبیٹر کے باگ جائیں گے ڈرے گبرائن ہی ہاں اگر آپ سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ خود ہی سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے موں سے کبھی نہ بولنے کسی جولہ چھاپ یوٹیوبر کی بقائی میں آکے خود سے نہ کہیں کیونکہ ان کو بیری کی دکان کا تو پتہ نہیں آج ہے ایک کڑا مرچہ ہے میری ٹیم بتا رہی تھی کڑا مرچہ ہے یوٹیوبر بن رہا ابہ کانچ لگڑی پڑی باڑے چندی گڑ کے ابہ جب کانچ لگڑ رہی تو بھائی تراؤڈی نلو گھڑی تک چلا جانوں کو نہ چندی گڑی جانا ابہ بولی تریڈ اتنی اگل ہو تو امر دیپ کا دیان کی طرح لاکھوں آدمی نہیں ہو جائیں ایک ملیون سے زیادہ کیون نہیں ہو جائیں یہ ایک لاکھیں کیوں رہے بکھاری اپنی اوقات میں رہا چاند کے اوپر دھکے گے تو موں پہ ہی گرے گا بھاکے یہ کڑے مرچے یہ جو آ رہے ہیں نا دس بیس آدمی روج سبسکرائبر وہ بھی نہیں آئیں گے امر دیپ کا دیان کے بارے بھائی مارے ساتھ تو جاروں آدمی روج چھوٹ رہے ہیں کیوں ہم تو قدی نہیں کہندے لائک کر دو شیئر کر دو سبسکرائب کر دو ہم تو کبھی بھی نہیں کہہ رہے دو چار ویڈیو میں نہیں کہیا اور یہ کڑے مرچہ ڈینی کے رہے ہیں امر دیپ کا دیان کے ساتھ روج آٹھ دس جارہ آدمی جڑتے جا رہے ہیں آپ فیس بک پہ دیکھیں گے تو چار لاکھ آدمی ہیں یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو تین لاکھ سے بھی جانے ہیں انشٹا پہ دیکھیں گے تو ڈائی لاکھ سے بھی جانے ہیں موج پہ دیکھیں گے تو ڈیڑھ لاکھ سے بھی جانے ہیں لگ بگ گیارہ لاکھ آدمی ہمیں فولو کر رہے ہیں ہر رو جہاں ہر آدمی جھٹتے جارہے ہیں کیوں ویلیو پروائیڈ کر رہے ہیں بینکنگ کے سپیسلسٹ ہیں ڈوکٹر ہیں کارے مرچے کو بے رہا ہو تو پھر اس کے دس لاکھ ہو جائیں گے امرتی قردیان کے ایک لاکھ ہونے چیئے ہیں تو ایسے بے اکلوں کی بقائی میں نہ آئے چانکے جی نے تین جار سال پہلے گیا تھا بھائی مورک کو اپنا دوست نہ بناو کبھی بھی سمجھ دار کو اپنا دوشمن چاہے بنا لو مورک کو اپنا دوست نہ بناو کیونکہ وہ مورک کرے گا تو فیدہ او جے گا گھٹا اس کو بیری کی دکان کا تو پتہ نہیں سلا گیا گھنٹے ہی دے گا اپنی کانچ لکڑی پڑی لوگیں کی کھچ کھچ چڑھا ہوں گا ابا اپنی تو چڑھا لے کھچ لے کڑے سکل تو کڑی ہے وہ تو رام نہ کر دی ابا اکل تو دھوڑی کر لے اکل تو ساپ کر لے گوری کر لے اکل لے تو بیگ لے ایسے ایسے اٹھائی گروہ کی بکائی میں کبھی نہ آئے اگر سیٹلمنٹ کر لی ہے تو بینٹ کے انیوی ایف سی کمپنی خود سے اوفر کرے گا پانچ بار اوفر کرتے ہیں پہلی بار آپ کو کہیں گے بیاج پلنٹی جرمان اٹھا دیں گے پیسے جب جب تین چاہ پانچ مند ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نہ کر دیں اگر نہیں کرنی ہے تو پھر آپ کو بیس پرسنٹ کی ڈسکاؤنٹ کی اوفر دیں گے پھر پینتی پرسنٹ کی دیں گے پھر پچاس پرسنٹ کی دیں گے پھر ساٹھ پرسنٹ کی دیں گے پھر لاسٹ میں پانچ بار میکسیمم چھتر پرسنٹ تک آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے کبھی بھی سامنے سے یہ نہ بولے کسی جولہ چھاپ یوٹیوبر کی بقائی میں آکے خاص دوز میں اس کالے مرچے گی کیا میں سیٹلمنٹ کرنا چاہتا ہوں یا لوکدالت میں جا کے میں خود سہی کہہ دوں سیٹلمنٹ ارے سیٹلمنٹ تو جگہی ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا ملے گا تو بہت کم ملے گا دس پندرہ پرسنٹ ملے گا اگر پچھتر پرسنٹ ڈسکاؤنٹ لینا ہے تو سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ ہوا ہی لکھ کے ویڈیو دیکھ لیں اور دوبارہ بتا رہا ہوں چان کے جی نے تین جار سال پہ لے کے آدھا بھائی مورک کو دوست نہ مناؤ مورک سے کبھی سالہ نہ لے ہو بھائی مورک تو مورکتہ کی بات ہی بتائے گا اب سمجھدار کو دوسمن بھی بنائے گا اگر وہ آپ کا گھٹا بھی کرے گا تو پہلے وہ اپنا گھٹا سچے گا بھائی کبھی میرا بھی لوس ہوتا ہو اس میں تب آپ کا لوس کرے گا مورک کیا کرے گا کرے گا تو آپ کا بیدہ ہو جگا گھٹا کیوں کیونکہ اس کو اپنی اکل نہیں ہے پہل نہیں آپ جب بھی سیٹلمنٹ کرنی ہو تو سیٹلمنٹ ڈسینٹڈ وائی لکھ کے ویڈیو دیکھ لیں خود سب بینک این بی ایپ سی کمپنی نہ کرے گا اور سیٹلمنٹ کرے گا ساتھیو آپ دو ترے کے نوٹ اس کو کبھی بھی ویڈ نہ کرے ایک ون تٹی ایٹ جس کو اسمان نے بول چال کی بحثہ میں چیک باؤنس بولتے ہیں اس کو اگر اگنور کریں گے تو آپ کا بیلیبل وارنٹی شو ہو جگا نہیں کریں گے تو نہیں جا رہے ہیں تو نون بیلیبل ہو جگا بعد میں آپ کو پیو گشت کر دیا جائے گا کوٹ کی بحثہ میں جس کو بگوڑا کرتے ہیں تب آپ کو چودہ دن کے لیے نیای کی رہست میں جانا پڑے گا چودہ دن کے لیے جیل میں جانا پڑے گا کچھ جولا جھاب یوٹیوبر یہ کہہ رہے ہیں یہ کارے مرچے بڑھ گے کہ کوٹ میں جا کے کہہ دو جس صاحب کو کہ بھائی سیٹلمنٹ کر دو ارہ بھائی کسی بھی جس صاحب کے پاس ہمارے دیش میں ایسے کوئی رائٹس کوئی تکار نہیں ہے کہ وہ کسی بینک یا ان بی ایف سی کمپنی کو اوڈر دے دے آدیش دے دے کہ بھائی اس آدمی سے سیٹلمنٹ کر کمپرومائز کر اگر لوگ عدالت میں بھی جاتے ہیں یا کسی بھی عدالت میں آپ جاتے ہو میچول انڈرسٹینڈی میں دونوں کی افسی سہمتی میں اگر آپ کمپرومائز کرتے ہو جس صاحب ڈسیجن دے دیتے ہیں ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا سیٹلمنٹ جو یہ بولی تریڈ بتا رہے ہیں کیونکہ نیم اقیم خطرہ جان اب نیم اقیم پہ اگر دعائی لے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے یہ بات سمجھ لیں اس کے علاوہ اگر سرفیسی ایک ٹو داؤزن ٹو کے اکورڈنگ آپ کے پاس نوٹس آ رہا ہے تھرٹین ٹو کا تھرٹین فور کا سیمبولیک پچھل سنگا فیجیکل پچھل سنگا ڈی ایم صاحب کا تو اس کو کبھی بھی اگنور نہ کریں کبھی بھی اس کو اڑکے میں نہ لیں اگر آپ اس کو اڑکے میں لے رہے ہیں اس کو اگنور کر رہے ہیں تو آپ کا مکان دکان جمین جداد پیکٹری کارگانہ سکول کالیج بنگلہ کوٹی یا سوروم اس کی یہ اکسن کر دیں گے بولی کر دیں گے سیل کر دیں گے سکراب کے ریٹ میں کباری کے ریٹ میں اس کو بیج دیں گے لیکن اگر آپ کو اپنے رائٹس اور ادکار پتا ہے تو یہ کچھ نہیں کر پائیں گے جب بھی آپ کے پاس ایسا کوئی نوٹس آئے تو سب سے پہلے سیکیور لون ڈیسینٹڈ وائلک کے ویڈیو دیکھ لیں اگر آپ کا کھیسی سیکالون ہے کھیتی کسانی سے سمبندیت کوئی لون ہے تو آپ کے اوپر سرپیسی ایکٹ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا لگو نہیں ہوتا اگر بیس پرسنٹ سے کم پیسے آپ کے رہ گئے ہیں تو بھی سرپیسی ایکٹ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا پچاس پرسنٹ سے زیادہ پیسے جا چکے ہیں تو آپ ان کے کلاب ڈی آر ٹی میں جا سکتے ہیں ڈی آر ٹی بھی کوٹ کا نام ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی پانچار ایم آئی ڈیفولٹ ہوگی ہیں تو سرپیسی ایکٹ کا نوٹس آگیا ہوا دو ایم آئی ڈیفولٹ ہوگی ہیں تو تین ہونے کے بعد آجے گا ایک بھی نہیں ہوئی ہے تو آپ کو یہ لگ رہا ہے فیوچر میں ہوئے گی تو آپ کے پر سرپیسی ایکٹ تین مینے کے بعد یہ لگو کریں گے ایمپلیمنٹ کریں گے اگر ایسی کریٹیکل سیچوئیسن آگیا ہے تو ترنٹ پر باہت سے لیگل ایڈوائز لیں پروونشن بیٹر دن کیور علاج سے میں سب پریج بہتر ہے اگر آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جوڑنا چاہتے ہیں یا پرسنل میٹنگ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کا لون دو کروڑ کا پانچ کا پچیس کا پچاس کروڑ کا کتنے کروڑ کا یا کتنے عرب رپے کا آپ کا لون ہے کیونکہ ہمارے دیس میں قانون ایک ہی ہے راجہ کو مار دیں گے تب بھی تین سو دو دارہ لگے گی بکاری کو کوئی مار دے گا تب بھی تین سو دو لگے گی لون سے ریلیٹڈ آپ کے پاس جو بھی ڈوکومنٹس ہیں اگر آپ کے پاس سرفیسی ایک ٹو تاؤزن ٹو کے کوڈنگ نوٹس آ رہا ہے تھرٹین ٹو کا تھرٹین پور کا سیمبولک پجیسن کا فیجیکل پجیسن کا ڈی ایم صاحب کا یا ون ترٹی ایٹ نیگوشیابل انسٹومنٹ ایک ٹیٹین ایٹی ون کا یا پیمنٹ انڈ سیٹلمنٹ ایک ٹو تاؤزن سیون کا یا اربیٹیشن ان کونسلیشن ایک ٹو نائنٹی نائنٹی سکس کا یا ریکال نوٹس آ رہا ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کے پاس نوٹس آ رہا ہے لون سے ریلیٹڈ جو بھی ڈوکومنٹس آپ کے پاس ہیں وہ سب ہی لے کے آپ میرے سے پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں پرسنلی ایڈوائی لے سکتے ہیں یا ٹیلیفونکلی ایڈوائی لے سکتے ہیں ہمارے ساتھ جنہیں کیا پروسیس ہے آپ کی سکرین پہ کمنٹ بوکس کے اندر ایک نمبر آیا ہوئے نائن تری جیرو سکس تری فور سیون تری ون فور اس نمبر کو سیو کر کے ڈائریکٹ کول کریں گے کوئی ریپلائی نہیں آئے گا ویٹس ایپ کول کریں گے کوئی ریپلائی نہیں آئے گا ویٹس ایپ میسج کریں گے تو ترنٹ پر باو سے ریپلائی آئے گا کہ کیسے ہمارے ساتھ ٹیلیفونکلی جوڑ سکتے ہیں یا پرسنلی میٹنگ کر سکتے ہیں ایک بار جور سے ملکے نعرہ لگائیں گے سن لے گنجے ٹکلے بول لگا نعرہ جائج سے سرحال والوں کی